ہاں جی بلکل جیلم کے ایک نیجی میریج گارڈن میں پنجاب ایچوکیٹرز ایسوسییشن جیلم کی نو متحب بارڈی کی حلق پردائی کی تقریب منقض کی گئی جس میں ہیڈ ٹیچرز اور اسادزہ کی قصیر تعداد نے شرکت کی تفصیل کے مطابق نئی متحب بارڈی میں احسان علائی شاکر صدر ازر سلطان ملک چیئرمن شاہد سکندر مرزا نائب صدر کامران یوسف جنرل سیکٹری مباشر عباس شاہد جانس سیکٹری انزک محمود فنانس سیکٹری ملک محمد عاصف ٹیپٹی فنانس سیکٹری محمد رفی میڈیا سیکٹری اور آسم جنگیر ٹیپٹی میڈیا سیکٹری کے نام شامل ہیں نئے منتحب ہونے والے ذمہ داران نے اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا کجاب ایڈیوکیٹرز اسوسییشن بوجات کے مرکزی صدر ملک امجد محمود نے نئے منتحب ہونے والے ذمہ داران سے حلف لیا مرکزی جنرل سیکٹری عبدالرزاق خان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے اس کے علاوہ ہیڈ پیچرز اور کساتھا کی پریتاتات نئے منتحب ہونے والے اہد داران نے اظہار حیال کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جھیلہ میں ایک بات پا پھر پناب ایڈیوکیٹرز اسوسیشن کی بہالی ہوئی ہے اور دوبارہ سے متحرک لوگ جو سامنے آئے ہیں تو انشاءاللہ جتنے لوگ منتخب ہوئے ہیں میں سب کو اپنے طرح سے مبارک بات دیتا ہوں ایک بہت اچھی ٹیم جو ہے میرے ساتھ چلے گی انشاءاللہ اور میں بطور صدر جو ہے منتخب کیا لوگوں نے مجھے منٹیٹ دیا میں سب سے بہت طرح ممنون ہوں انشاءاللہ ہم جو ہے کنٹریکٹ ٹیچرز اور مستقل ٹیچروں کے جو دو داردوں کے پاس بڑھتی ہوئے ان کے جو مسائل سے اس کو ہم حال کرنے کے لیے بربور جو کوشش کریں گے اور جو ہمارا مین زور ہوگا جس چیز پر وہ ہوگا ہمارے کنٹریکٹ ٹیچرز کو مستقل کرنا اور پے پروٹیکشن کا جو ہے وضادی خیصل ہے اس پر احمد رامد اور انشاءاللہ ہم جیلم سے ایسی بربور تحریک چلائیں گے کہ پنجاب بھر میں جو ہے انشاءاللہ اس کو پروغ بھی لے گا اور سازا کے مسائل جو حل کرنا ہے ہمارا جو اپلی ذمہ داری ہے اسلام علیکم میرا نام مشاہد کنر بردہ ہے میں بوتا لٹرو میں اس ایڈکیٹر کے طور پر شامل ہوا اور ہم نے اس جیلم میں جو ایڈکیٹرز کی پی اے کی جو بنیاد رکھی وہ ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا یہاں پہ اور کافی عرصہ یہ یونی آن پہ چلی لیکن اب حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے دوبارہ اس کی تشکیل نو کا ایک آہ ایڈادہ کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ وائد ایسی جماعت ہے جو تمام کیڈرز کے جو ہیں آہ ٹیچرز آچہ ہے وہ کنٹریکٹ ہوں ریگلر ہوں ان کی وائد نمائندہ جماعت ہے مجھے پنجاب ایڈکیٹس ریسیشن جیلم کے نائب صدر کے طور پر انتخب کیا گیا ہے میں مشکور ہوں میں تمام ایڈکیٹرز کہا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا میرا نام محمد رفی ہے مجھے پنجاب ایڈکیٹر ایسیشن کا میڈیا سیکٹری جیلم تحصیل جیلم چوز کیا گیا ہے تو میں اس پر فخر میں احسوس کرتا ہوں اور انشاءاللہ اپنے کام کو بہو بھی انجام دوں گا اور ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ایڈکیٹرز کا تحفظ ہے ان کا پی پروٹیکشن ان کا جو سروس سٹیکچر ہے اس کو بحال کرانا اور کوشش کرنا کیونکہ تمام اسائل جو بھی ایوز اور ایسی ایس ای جو فیس کر رہے ہیں ایس ای فیس کر رہے ہیں ان کو حل کر جائیں تاکہ مستقبل میں جتنے بھی ایڈکیٹرز جو بھی سکسٹی پرسنٹ ہیں جو وہ انکریز ہو جائیں گے تو سارے ایڈکیٹرز بن جائیں گے تو ہمارا مقصد ہے سب کو تحفظ فرم کرنا سب کے مقاس کے لیے لڑنا ان کو وہ مقام دلانا جس کے وہ حق دار ہیں اس موقع پر پنجاب ٹیچر یونین جیلم کے صدر چوزی راشت معود نے پنجاب ایڈکیٹرز ایس ایس سیشن جیلم کو مبارک بات پیش کی اور مکمل تعاونق ایتیم دلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پنجاب ایڈکیٹر ایس سیشن جیلم کی تنزیم نو کی عبوری بادے کی تشکیل دی جا رہی ہے جس کو ہم اپنا پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کوپریٹ کرتے رہیں گے جس طرح وہ پہلے ہماری تمدیم کے ساتھ تاوند کر رہے ہیں احسان شاکر صاحب کی جو ان کو صدر آج بنایا جا رہا ہے تو ان کی جو ہے سپرویجن میں مجھے امید ہے کہ جو کیٹرز کے مسائل جو ہے وہ بلکل اسی طرح حال ہوں گے جس طرح پنیا پریجر یونین ان کے ساتھ تاوند کر کے حال کروا رہی ہے ہم پنیا پریجر یونین کی طرف سے میں ان کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جب بھی پنیا پریجر یونین کی زورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ایس ایسی اور ای ایوز کی بغیر مشروط کسی بھی ٹیسٹ سے ان کو ریگلر کروانے کے حق میں ہیں اور ان کا برپور ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس تنظیم کے ساتھ ہم اپنے ساتھ ساتھ کو برپور تاوند کریں گے کہ ان کے ساتھ تاوند کریں اور ہم اپنے ساتھ کو بھی ان کو یقین کریں گے